کولکاتا میں مہلا ڈاکٹر سے ریپ اور اس کی ہتیا کی آج پوری دیش میں فیل گئی ہے جگہ جگہ پردرشن اور دوشیوں کو پانسی کے سزا دینے کی مانگ کی جا رہی ہے چکت سکو نے ایسے ماملے میں یونیورسل قانون بنانے کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی آروپی کو پانسی کے سزا دلانے کی بھی مانگ دہرائی جا رہی ہے دیش کی سب سے بڑی سنسطان کہے جانے والی ایمز کوریکپور کے چکت سکو اور میڈکل چھاتر چھاتراؤ نے اوپیڈی کو ٹھپ کر دیا ہے ڈاکٹروں نے ایمز سے کڑا گھاٹ ہوتے ہوئے مہدیپور چوراہت تک پیدل مارچ نکال کر پردرشن کیا پچھلے کئی دنوں سے ایمز کے ڈاکٹر ہرتال پر ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوپیڈی سے وٹھپ ہونے سے پوری اتر پردیش بیہار نیپال سے آنے والے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سارا دھرنا پرشن اسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دوشی جنہوں نے دوسکرم کیا ہے ان سبھی کے خلاف پوری جانچ بیٹھے ان کا جو دوش ہے اس کو صد کیا جائے اور ساتھی ساتھ سبھی کو فانسی دی جائے اس میں ہم کوئی ڈھلائی نہیں چاہتے ہیں مطلب انہیں فانسی ہو اور بینگال پولیس اور بینگال سرکار سے ہمارا آگ رہا ہے کہ اس کو شیخ آتے سیکھ کریں اچھلی پہلا مددہ تو ہے کہ ہمارا پہلا مددہ ہے کہ جو سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ ہم کو ریٹین فارم میں چاہے اور جتنا جلدی اس کو لائے جائے وہ پورے میڈیکل سماج کے لیے صحیح ہو اور یہ جو آج روڈ پہ پوری میڈیکل فیٹینیٹی آئی ہے نرسین سے لے کے جتنے وہ ہے کیونکہ ہر جگہ یہ چیز کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے اور سرکار کو ایک ایسا کانون لانا چاہیے جس سے کی مطلب جو یہ کرنے کا سوچے اس کے اندر در پیدا ہوئی کہ اس کو جیسی مطلب پروف ہو جائے تو اس کو ہنگتی ادت کر دیا جائے جب تک ہمارا ایٹ لاغو نہیں ہوگا ہماری سیفٹی پہلے آپ کو صرف ڈاکٹر چاہیے علاج کے لیے اور ان کی سیفٹی کا کیا آٹینڈنس ہمیشہ آتے ہیں ہمارے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا ذمہ دار پہن ہے